اس سے زیادہ کوئی شیمفل چیز ہو سکتی ہے کوئی مجھے نہیں یاد آرہا پچھلے کچھ عرصے میں انڈیا کا کوئی آپ کو یاد ہے تو بتائیے گا کہ کبھی کوئی وہاں کا پرائیم اسٹر بڑا سیاستدان جو ہے نا وہ لندن دبائی یا میر کا علاج کرانے کے میں نے کوئی خبر آپ تک نہیں سنی ہو سکتا ہے مجھ سے مس ہو گئی ہو بلکہ پاکستان سے بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ انڈیا جاتے ہیں علاج کروانے ہیں شرم آتی ہے کہ سسما شراج کبھی کبھی ٹویٹ کرتی ہے کہ فلانے پاکستانی کو ہم ویزا دیں گے آپ آئیں علاج کریں گے ملکہ یہ ہمارے لیے شرم شرم آتی ہے اور بیسے بیسے ہماری پوری کی پوری بات کریں پھر دو قومی نظریہ ہمارا خطرے میں پار جاتے ہیں اپنے شہریوں کو آپ نے وہ سہولتیں نہیں دیں جو آپ نے اپنے لیے لندن دبائی اور امریکہ میں رکھی ہوئی ہیں ووٹ لینے کے لئے بھی زرداری صاحب جائیں گے انہی سندھیوں کو انہوں نے مارا پیٹا ان کی کیا لڑائی ہوئی تھی ایڈی خاجہ کے اسے پیپس پارٹی سے جسے وہ بڑے بڑے دانشور پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کی سن کے گفتکو جی نہیں چاہتا ہے ان سے بدا کیا ان سے ڈلاک کرے کہ ان کی یہ مین ریزن ایڈی خاجہ صاحب سے نرازگی کیا تھی کہ اس پی کو ڈریکٹ کہہ دیا گیا تھا انور مجید نے کہا تھا کہ زرداری صاحب کی شکر ملوں کے لئے گنہ لینا ہے اور یہاں پہ کسانوں کو چھتر مار کے پولیس کے ذریعے ہمارے وہاں گنہ پہنچاؤ یہ کبھی یہ مزدوروں کسانوں کی پارٹی ہوتی تھے اب یہ ذمہ داروں سے اوپر چلے گئے انڈرسلسٹ کی پارٹی سترہ پہ سترہ شکر ملیں تو اب ان کی زرداری صاحب کی کہتے ہیں کہ سندھ میں ہے انور مجید صاحب نے پاور پلان لگا لیے یہ تو بگ ایکسپلیٹر بن کے رہے گئے وہاں پہ لہٰذا عمران خان کو ذرا سیریس طریقے سے ذلفکار جیسے جو میں نے کہا ہلو پوتو جو ہیں دیگر لوگ ہیں ان کو سٹنٹھن کریں ان کو سپورٹ دیں اور ان کو آگے لیں بارحال مجھے اب بھی بھی ڈار رہے ہیں آمیر صاحب کہ انہوں الیکشن والے دن یہ رو بھی رہے ہوں گے اور یہ ٹھپے بھی لگ رہے ہوں گے سارو اس میں تیر کے نشان پہ تو پانچ سال بعد پھر وہیں دیکھیں ہمیں پنجاب کو دے رہے ہوں گے اپنے عارض خود ٹھیک نہیں کریں گے اٹھاروی ترمیم کے بعد اپنے کافی سارے اختیارات کے یہ خود ذمہ دار ہیں تو وہ بالکل یہ آسان کام ہے سمپلیفکیشن ہے کہ بس پنجاب کو گالی دیتے رہو اپنا وہ ٹھیک زرداری کو دینا ہے میں اپنے گھوں کی بات کرلوں سار میرے بچے وہاں پہ ابھی بھی جاتے ہیں اور یقین کریں میں آپ کو یہ ابھی بات یہ کہہ رہا تھا گاؤں میں جب میں جاؤں وہاں پہ ستر اسی کے قریب پڑھا لکھا نوجوان وہ گھر آ جائے گا کہ نوکری ڈھونڈ کے دیں ہمیں کیا وہاں اسلامباد بیٹھے ہیں کوئی سفارج ڈھونڈ کے دیں کوئی بندہ ڈھونڈ کے دیں آپ نے پڑھا تو دیا ہے جنسی تنسی تلیم تھی آپ نے ملک کی جو حالت کر رہی ہے یہاں انویسٹر آنے کو کوئی تیار نہیں ہے جابز آپ کے پاس نہیں ہے فیکٹریز آپ کی باندھ ہوگے بنگلہ دیش ملیجا وگر اپنے کہاں کا چلے گی ہیں آپ پڑھا تو رہے ہیں قوم کو حضور لیکن یہ جو قوم ہے یہ پڑھتی اس لیے کہ انہیں نوکریں چاہیے یہ کہیں کہ کل کوئی نوکری نہیں لے گی ہم نے بابو بننا یہاں پہ آپ ان کو بابو نہیں بنا رہے نقصان عامر یہ ہو رہا ہے کہ یہ لوگ اپنے باپ دادے کا کام کرتے ہیں پہلے کر لیتے ہیں زمینداری کر لی کئی پہ کاشکاری کر لی یا کسی بھی جا کر کسی کی شیف بنا لی پھر یہ نوکری چھوٹی ان کو چھوٹی نوکری سمجھتے ہیں چھوٹی کرتے نہیں ہیں نا اس کے بعد اگر کسی نے میٹرک کر لیا فی بی اے کر لی وہ تو ایک طرح کا بابو بننا چاہتا ہے نا آپ نے کیا حرکتیں گے اس ملک کا جو حالات کر دیں جس پہ بھی ہم آئیں گے چودن سارلی خان صاحب کا اپنے بچے تو امریکن شہری ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے وہ بلکو بہر پارڈ ہیں بڑے سیف ہیں محفوظ ہیں لیکن ہمارے لیے وہ کیا آپشن دے کے گئے ہیں دنیا سے لڑ جو آج بھی چڑھائی کیے انہوں نے اس پہ وزیراعظم صاحب پہ انہوں نے چڑھائی کیے پہلے انہوں نے وزیرا خارجہ پہ چڑھائی کیے کہ جناب آپ پاکستان خلاف دشمنی کر رہے ہیں دشمنی کیا کر رہے ہیں اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کے بعد کیا کر رہے ہیں اپنے بچے آپ لوگوں نے بہر سیٹل کر کے ہمیں آپ امریکہ سے لڑانا چاہتے ہیں آپ ہمیں یہاں پہ برکس کے ممالک سے لڑانا چاہتے ہیں مجھے تفسوس ہو رہا ہے کہ چار سال تک چودری صاحب جیسا بندہ اس ملک کا وزیر داخلہ رہا ہے جن کے ہم یہاں بیٹھ کے ہم اپنے تریفیں کرتے ہیں آپ نے تو خیر کبھی نہیں کہ آپ تو میشہ کہتے تھے آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ ایک ایسے بندے کو یہاں وزیر داخلہ ہم نے رکھے رکھے جس کے یہ مسئلے کو سیریس سمجھتے نہیں تھے وہ تو سمجھتے نہیں تھے کہ اس ملک میں کالدام کوئی تنظیمیں مسئلہ ہیں کوئی نان سٹیٹ ایکٹرز مسئلہ ہیں کوئی داشتگردی مسئلہ ہے کچھ ہم نے چیزیں ٹھیک کرنی ہیں تو چار سال تمہارے آکے چودری صاحب نے ضائع کر دی ہیں سارے کے سارے اور مجھے تو خطرہ یہ لگتا ہے وہ تو ساری کے ساری سپورٹ جو ہے انہی ایلیمنٹس کو دیتے رہے ہیں جن کے خلاف انہوں نے کاروائی کرنی تھی ہم درد سے سیٹ ہے تالیبان ہم درد ہیں وہ مانے نہ مانے وہ اس میں کوئی شک کی بات کی اور آج اگر وہاں پہ انہوں ایسے نقبال نے اچھی بات کی ہے یا خاج عاصف نے اچھی بات کی ہے یا شاید خکان عباسی نے کہا ہے کہ ہمیں گھاٹی کرنا چاہیے دنیا کو تھوڑا دا احساس دلیں کہ ہمیں ریالیزیشن ہو رہی ہے تو چودری صاحب نے آج دوبارہ انہوں نے جناب اپنی راجپوتوں والی تلوار نکال لی ہے موانکہ جرد کیسے ہوئی آپ کو کہنے کی کہ ہم دو مور کریں ہم آپ ان کے دشمنوں کی زبان بولنا چاہ رہے ہیں حضور اگر آپ لوگ یہ ریمان ملک صاحب سے بڑی عزت کے ساتھ میری ان سے چودنسار لکھان صاحب اور دیکھا سے نہ دیکھر سے جو بڑے ہمارے وہ بان رہے ہیں وہ محبول وطن بان رہے ہیں اور ہمیں لیکچر دیا جا رہے ہیں حبول وطنوں پہ مربانی فرمائیں آپ اپنے بچے واپس لیں ان کے نیشنلٹیز ماریں ان کے موہ پہ امریکنز کے موہ پہ ماریں یا برطانیہ کے موہ پہ ماریں ہمارے ساتھ آ کے ہمارے بچوں کے ساتھ جینے مرنے کا آ کے یہاں بندوبست کریں اس کے بعد آپ ہمیں بتائیں جس ملک کو آپ نے آ کے کیاں سے ٹھیک کر رہے ہیں ہم نے بچوں کو بہر آپ سیٹل کرا لیتے ہیں ان کے بزنیسز بھی وہیں پہ ہیں ان کی نیشنلٹیز بھی وہیں پہ ہیں ہمیں یہاں پہ کہہ دیں چڑ جا سولی بیٹا رام بھلی کرے گا مجھے ذاتی طور پر بڑی ہے کہ یہ کامیر صاحب بھیوسی تو ایک چھوٹا لاف جائے خاج آسف ان پر ٹینک لے کے چاڑے گئے جمارہ آسف چار ساروں کے بات کر رہے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ اتنی صفائی ہوئی ہے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی یہ چودی ساتھ کے لفات صفائی بلکل نہیں ہوئی ہے دنیا بھر میں کلاس صاحب جب کوئی آپ نے کیمپین کرنی ہوتی ہے یا ایک بڑا فیصلہ کرنا ہوتا ہے اس شخص کو چنا جاتا ہے جس کا اس کے اندر بلیف ہو جو مانتا ہو کہ یہ پرابلم ہے اس شخص کو نہیں چنا جاتا جو کہ نہ صرف مانتا نہیں ہے بلکہ اس کو سپورٹ لے رہا ہے یہ ایک مزاق ہے کہ آپ بالکل فوج کی فرض عمل ترجمانے کے لیے کسی ایسے شخص کو رکھتے ہیں جو کہ جنگ میں ہی بلیف نہ کرتا ہوں یہ وہی بات ہے اور میری اصر اقبال صاحب سے ایک ضرور درخواست ہے کہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان کا ہمیں آرڈر اپنا ان ہاؤس تبدیلی کرنے کے زورت ہے یہ گھر ٹھیک کرنے کی ہے جناب یہ جو الیکشن لاہور میں ہوا ہے کہا صاحب ایک ایسے چو چاہیے تھا صرف یہ ہلکہ ہے ایک سو بیس کے اندر جو روکتا ہے کہ جناب یہ جو پوسٹر لگے ہوئے حافظ سعید صاحب کے ایک کل ادم تنظیم ہے ان کو دنیا نے ہم نے دنیا کے کہنے جو ہے امریکہ نے اور بڑی تنظیموں نے ان کو ایک ڈیکلیئر کیا دہشتگرد کے طور پر وہ کیسے ان کا پوسٹر لگ گیا کیسے ان کا نام استعمال ہوا وہاں پہ لا منسٹر پتی وہاں پہ جاب کمنٹ باتیں نہ نہ کریں راج پوت ہیں راج پوت ہیں یا جو بھی ہیں یہ صرف باتیں نہ کریں اپنے ایکشن سے پروو کریں اور شاید ان کو اس کا الیکٹورل بھی فائدہ ہوتا امپلیمنٹ کریں کیوں نہیں کیا میں نے کہا جیسے یہاں پہ ہمارے راج پوت صاحب کا وہ دل جو ہے نا تالبان کے ساتھ دھڑکتا ہے ایسے وہاں پہ رانہ سناولہ صاحب کا دل جو ہے نا وہ انہی کے ساتھ دھڑکتا ہے انہوں نے اپنے اچھے جو گوڈ بائٹ یہ کاب رکھے ہوئے ہیں ان کو اپنا ووٹ بینک لینے کے لیے محض آپ نے ایک ہمارا جو ریلیجیس ایک ایک سٹیمیسٹ ووٹ بینک ہے آپ نے اس ووٹ کو لینے کے لیے پاکستان کو کس آپ نے نیہج پہ سٹیج پہ جا کے کھڑا کر دیا ہے اور اگر آج اس ملک مثلا آج وہاں سینیٹر میں بات ہوئی ہے ایسن اکبال نے بڑا کلیرلی کہا ہے جو انہوں نے چودنی سارلی خان صاحب نے بڑا ڈراما کر کے ہمیں سنایا تھا کہ بس پاکستان جانے والا تھا تو چار ہمارے وہ ہے نا فلم جو ہے اس پر کالم بھی میں نے لکھا تھا مگنیفیسنٹ فور یہ صرف چار پاکستان میں بہادر تھے جو بہادر تھے جو بچانے آ رہے تھے پورے ملک کے لیکن بتانا نہیں ہے بائیس کروڑ لوگوں کی زندگیہ خطرے میں ہیں ہم نے بچا لیا ہم چار لوگوں نے صرف ہم ہی بتا تھا بھائی آپ کا فرض ہے ہمیں بتانا یہ ہوئی تھے نا گبر والی فلم جو تھی نا شولے شولے کے دو ہی بڑے ہیرو تھے نا جو آیا تھے پورے گاؤں کو بچانے کے لیے تھاکر کو گاؤں بچا رہے تھے تو ہمارے تھاکر صاحب جو ہیں ہمارے راج پوچے چودری صاحب بتانا نہیں ہے میں نے بھائی اگر ہماری زندگیہ خطرے میں ہیں پورا ملک خطرے میں ہیں آپ آئیں اور پارلیمنٹ میں آپ کو اعتماد ملیں آج ایسا نقبال صاحب نے آپ کو پلکل اٹھا کے پیچھے ہمارا انہوں کو کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی ایک انٹیریر منسٹر ہفتے پہلے ہمیں ڈراؤ کے جا رہے راتوں کے نیندیں ہماری حرام ہو گئے پتہ نہیں کون سی ہیں دیزاسٹر آ رہی تھی آج نیا منسٹر کہہ رہا ہے اس نے کہا جناب میرے نالج میں دھو نہیں ہے نا وزیراعظم کو پسٹا ہے چودری صاحب اربانی کریں ڈرانا بند کریں جتنا انہوں نے ڈرانا تھا جتنا میرا خیال انہوں نے کوئی سرویس نہیں کی انہوں نے کوئی نیشنل ایکشنل پلان پر انہوں نے ایمپلیمنٹ نہیں کیا انہوں نے بہت ساری چیز یہ اسوں بھی ڈرارے تھے اس کے حوالے سے ڈرانا ہمیں بند کریں بھی چھوڑ سی بریک کی طرف چلتے ہیں کیا سب آپ کے پاس سٹوری ہے نائنٹین ایٹی فائیو کے حوالے سے جو زیاو الحق صاحب کو توفے میں حق چلیئے چلیا گھر کے سون لیں سار مہران ہو تو بہت دکھئی سٹوری ہے ویسے اس پہ ہمیں پورا سیگمنٹ کرنا چاہیے تھا ٹائم ہمارا پاس تھوڑا ہے لیکن آخری لمحے پہ ہمیں رانا عشرف صاحب ہمارے جو ہمارے پروڈیوسر ہیں انہوں نے ہمیں سٹوری دی ہے داد دے ویسے ان کو فری دا وائل ڈے ایک تنظیم ہے ان کا ایک نمیندہ مارکون میرا خیال ہے مارکون مارکون جو ہیں وہ پاکستان پہنچے ہیں محض انہیں سوشل میڈیا پہ پڑھ پڑھ گئے کہ جہاں اسلام آباد کے یہاں پہ زوم ہے جو یہ کیپیٹل ہے ایک قدد ہاتھی ہے اور ہاتھی بچاری کی ایک وہاں پہ سہیلی بھی تھی سہیلی اس کا نام تھا ہاتھی کا ہتھنی تھی ہتھنی تھی اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی دو ہزار بارہ میں جیسے انسان آگ افیلیئیٹ ہو جاتے ہیں ایسے بچارے جانور بھی ہوتے ہیں اس کی اداسی ایک اپنی جگہ پہ کہ اس کی اس کی جو ہتھنی تھی انسانوں سے بھی زیادہ ہاتھی جو ہے ان کی افیلیئیشن اپنے پارٹنر کے ساتھ بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ بڑے اداس تھے اس لیے وہ آئے ہیں تو وہاں سری لنکا نے پاکستان کو انیسو پچاسی میں زیادہ دور میں ایک انہوں نے ہاتھیوں کی ایک جوڑی دی تھی کہ اپنے پاس رکھیں دو ہزار بارہ میں وہ جو ہاتھی تھی وہ ہتھنی تھی وہ تو ہوگی حلاق ہمارے انسانوں کا کوئی خیال نہیں کرتا تو ہاتھی کا خیال رکھنا تو کون کرے گا اس میں بڑی اس میں چیز تھی اب یہ بچارہ ہاتھی جو ہے اس کا نام اس کو انہوں نے پتہ کامن بتایا ہے جی کامن اپنے اس پہ اکیلے پان کی وجہ سے وہ بیمار ہو گیا دوسرا پتہ چین میں رکھنا کوئی انویرمنٹ نہیں ہے ہاتھی کے لیے وہ خیر ایک اس پہ کمپین چلی تو انہوں نے کم از کم چین سے تو ان کو رہا کیا اب یہ پوری کے پوری ہے کیونکہ تحریک چلائی ہوئے کہ جناب کوئی آپ خدا کا خوف کریں اکیلہ ہاتھی ہے یا تو ایک اس کے ساتھ ایک اور ہاتھی لے کے ہیں دوسرا یہ ہے اس وقت جو لوگ آئے ہوئے ہیں اس کا فری دا وائلڈ والے وہ کہتے ہیں اس کو انویرمنٹ ضروری ہے سیکلاجیکلی طور پر یہ بیمار ہو چکا ہے ہاتھی بلکل اس کو کسی اتنی تکلیف دے باد ہے کہ پورے اسلام آباد میں سے پاکستان میں سے کسی کو یہاں ایک میر اس طرح ہوتا ہے نا میر جو ہوتے ہیں وہ شہر کی سول کو پکڑتے ہیں جب آپ ٹھیکے دار میر لے کے آ جاتے ہیں تو پھر وہ یہ احساسات یہ چیزیں کسی نے پوائنٹ نہیں رہتے ہیں اس سے پہلے تو ٹھیکے دار نہیں تھے بڑے بابوس ہیں پی سی ایس کار کے سی ایس کار کے آئے ہوئے تھے بڑے ایلیڈ تھے ڈی ایم جی والے تھے جو چلا رہے تھے سی ڈی اے کو ہاں چلو شیخ ان صاحب تو ایک سال ہوئے نا ان سے ذرا پوچھیں آپ جو دنیا بھر کے یونیسٹری سے پڑھ کے آئے ہیں آپ اتنے سنسٹیٹائز ہیں کہ آپ اس طرح کہ وہاں پہ آپ ان کے ساتھ یہ ہاتھی کے ساتھ دیگر ایک ساتھ آپ اس پہ بیٹھ کے وہ چیزیں کر رہے ہیں اور کئی دبار ٹوٹر پہ کمپین چلی چیئرمن سینن نے اس پہ کہا کہ ہاتھی کا یہ مولک ہے جہاں پہ آپ دیکھیں سٹیز شو میں اس پہ جھکتے نہ کہیں گی ٹی وی شوز میں جھکتے نہ کہیں گی یہ ٹوٹر پہ لگے کہ اس کی سہیلی مر گئی ہے اور وہاں گورہ جو ہے لندن سے اس کو بچانے کے لیے اور یہ بھی حسری تھی میں شکایت لگا دوں یہ بھی مزاکت کے ساتھ اب آپ میرے پہ حملے نہ کریں اس طرح سے پروگرام کا